سے کام کرتی ہے جہاں پر ضروری ہوتا ہے وہاں پر تو وہ اٹھا اٹھا پہنچ جاتے ہیں جہاں نہیں اتنا ضروری ہوتا وہاں وہ اتنا پیار محبت نہیں دکھاتے ہیں دکھ والی بات ہے جو کچھ بھی دوستان میں ہو رہا ہے آئیے دوسری طرف چلیں تھوڑا سا یہ ایک سوال ہے تی وی do you agree on راہل گاندھی's statement about ویر سوارکر in مہاراشترا یہ سوریش جی کا سوال ہے اس کا جواب جو ہے پہلے مشرا جی آپ دیجئے پھر شبنم جی آپ دیجئے پھر میں دوں گا دیکھیں ڈاکس آپ میں ایک چیز مانتا ہوں ویر شاورکر نے کیا 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 نہیں کیا کس condition میں کیا وہ different چیز ہے ہمارے یہاں مانا یہ جاتا ہے کہ اگر ہون ہو رہا ہے تو اس میں ایک بھی آہوٹی آپ نے دے دی تو آپ کن کے بھاگی ہے اور ویر شاورکر تو سالوں سال جیل میں رہے تھے اور انگریزوں کی جیل میں رہنا کتنا مشکل ہوگا شاید آپ جانتے ہوں کیونکہ آپ اس وقت شاید تھے ہم تو نہیں تھے ہم نے تو کس سے کہانیاں پڑھی ہے کہ کس طریقے سے وہ چکی چلواتے تھے اور کوڑے مارتے تھے جو آدمی کوڑے کھایا اور سالوں سال جیل میں رہا تو اس کے اس contribution کو جو اس نے برداست کیا یہ پرتاڑنا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ نوکر لگے رہتے تھے اور پیتا کے نام پتری کے نام پیتا کے پتر جو ہے اور پچاسو کتابیں لکھی جا رہی ہیں بیر شاورکر نے یہ نہیں کیا ہارڈ پور ان کو سزا ملی تھی اس کو انہوں نے جھیلا تو جو انہوں نے جھیلا اس کو نہ مانے میں آپ کو بہت کلیر بتا دیو بھلے ہی سفلتہ ملی ہو اب سبحان بہت ایسے ہجاروں لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا نام تک نہیں ہے پرابلم ہر آدمی کے سامنے ہوتی ہے آدمی ہے تو ہاں نماز کا پتلا ہے نا ٹوٹا وہی دیکھیں آجادی کی لڑائی میں بھی ٹوٹا وہی نہیں جس کو پوری سہولیت قید کھانے میں بھی ملتی رہی وہی سروائیب کر گئے ادر وائز جو انگریزوں کے چنگل میں فس گیا سوطنترتہ سنانی جتنے بھی تھے ان کے کیا حال ہوئے ہیں کیا کسٹ انہوں نے جہلے ہیں تو جو کسٹ انہوں نے جہلا ہے اس کے لیے تو دیفنیٹلی میں نمن کروں گا باقی جس کو جو بیوات کرنا ہے کریں آپ راہل گاندی سے پوچھئے نظرہ کی ایسی کون سی جیل ہے آپ مجھے یہ بتائیے جہاں پہ کی آپ جائیں گے آپ کو کپڑے بھی آئرن کیے ہوئے مل رہے ہیں پیتا کے پتر پتری کے نام لکھنے کے بھی اور اگر انگریز آپ کے دشمن ہے تو انگریزوں کا دو پیرامیٹر کیوں تھا کوئی فانسی پہ چڑا جا رہا ہے چند سے کھڑ آزاد اور یہ سب اور بول دیا جائے جی ان کا کوئی contribution نہیں ہے جس نے بھی تکلیف اٹھائی ہے آجادی کی لڑائی میں جو ایک قدم بھی چلا ہے کسی کے ساتھ بھی چاہے اس نے پدیاترہ کی ہو چاہے دانڈی مارچ میں جایا ہو چاہے کیسے بھی کیا ہو ایک قدم بھی جس نے چلا ہے تو میں اس کو نمن کرتا ہوں آپ کو جی طرح dispute create کرنا ہے کریے جی شیفرم جی جو سب میرا ایسا ماننا یہ میری پرسنل رائے ہیں کسی بھی بڑے نیتا کو کسی بھی دوسرے نیتا کے پرتین یا جنہوں نے بھی آزادی میں حصہ لیا ہمیں آزاد کرانے کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے اور آپ کو ہمیں پتہ بھی نہیں یہ کس کیس نے اپنی آہوتی دی تو ہمیں ان سب چیزوں پر چرچہ ہی نہیں کرنی چاہیے نہ ہمیں نہرو جی پر کٹاکش کرنا چاہیے نہ ہمیں ساورکر جی پر کٹاکش کرنا چاہیے ان کو بھی سنبھلنا چاہیے کہ ہم ان کے نیتا کا اپماننا کریں اور ادھر راحل بھائیہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بھی کسی کا اپمان کرتے ہوئے نہیں آپ اچھا کام کر رہے آپ کو بہت راجنیتی کرونی ہی سب کو لیکن کسی کا اپمان کر کر راجنیتی کرنے سے اچھا ہے آپ اپنے مدعو پر راجنیتی کریں یہ تمہیں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے بھی اور کانگریس پارٹی کے لیے بھی اپنے مدعو پر راجنیتی کریں ایک دوسرے کو اپمانیت کرتے رہیں گے تو مجھے لگتا ہے ہمارے دیش کی راجنیتی بہت گنڈی طرف جائے گی اگر ہم دیش کے مددوں پر بات کریں گے دیش کی چیزوں پر بات کریں گے دیش کو کیسے سشکت بنایا جائے دیش کو کیسے ہم لوگ آگے لے کر جا سکتے ہیں چاہے ستہ کسی کے بھی ہاتھ میں ہو کچھ چیزوں پر ایک قاعدہ قانون بننا چاہیے کہ آپ ایسے کسی کو بھی اپمانت نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی نیتا اس طرح سے کسی بھی پارٹی کے بڑے لیڈر کو اپمانت کرے گا اسے چھے مہینے کی میں تو کہہ رہیوں کہ جیل رکھئے اس کے اوپر پینلٹی رکھئے ایسا ایک قانون سب چیزوں کے لیے ہم قانون قانون کرتے ہیں ابھی بھائی اور بھی قانون کی بات کر رہے تھے تو ہمیں ایک ایسا قانون نیتاؤں کے لیے بھی لانا چاہیے ہمیں کسی سے کوئی ہمارے پرتیدوندی ہیں لیکن سممان میں کمی نہیں آنی چاہیے ہم بے ذتی کسی کی نہ کریں ہاں اگر کچھ ان کے کوئی بری چیز تھی سممان کے ساتھ بتا دیجئے کہ لیکن یہاں تو آپ دیکھ رہے ہوگے نیتاؤں کا اس طرح کس طریقے کا جا رہا ہے دن پرتیدن نیتاؤں کا اس طرح گرتا جا رہا ہے کسی کو بھی کسی کے اوپر لانچن بھی لگانا ہے تو اتنی گندی طرح سے لانچن لگاتا ہے کہ سن کر یہ جنتا ہی شنبندہ ہو جائے تو میرا آپ کے مادم سے سارے نیتاؤں سے بھی نیویدن ہے کہ بری بات ہے بتائیے کوئی بات نہیں کس نے کتنی زیادہ ہوتی دی کس نے کم دی کس نے چھ مہینے کاراگار میں رہا اور کڑی سزا پائی یا کسی نے مافی نامہ لکھا اور یہ جو بھی راہل بھائی کہتے ہیں اس کی راجنیتی کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ بی جے پی کو ضرورت ہے ایسی راجنیتی کی نہ کانگریس کو آپ جنتا بھی دوسری طرح سے آپ کو دیکھنا چاہتی ہے جنتا میں بڑا بدلاو آیا ہے آپ جنتا کی رگ کو اگر نہیں پکڑ پائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر راہل بھائی کے لیے جیسا کہتے ہیں سب کی راجنیتی جیسا آپ نے بھی کہا کہ چھوڑ دیں اگر نہیں بن پا رہا ہے پھر بھائی کو شاید شانتی پوروک جو بھی چیزیں ہیں کچھ پوجا پاٹ میں بیٹھنا چاہیے راہل گاندی جی کو اور بھارت جوڑو یاترہ میں آپ سیکھنے نکلیں میں تو جب سے پیدا ہوں ہوں میرے کو بھارت کا پورا ہی گیان ہے مجھے کوئی سیکھنے جانے کی باہر ضرورت ہی نہیں ہے مجھے نہ بینگولی کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے مہراشتین کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے میرا بھارت ایک جوڑ ہے میرے بھارت میں کتنی جاتی کتنے دھرم کتنی طریقے کے لوگ ایک الگ الگ طریقے کے بھانتی بھانتی کی بھاشاں ہیں لیکن مجھے پیدائشی سمجھ ہے ہر ایک کی تو اس کے لیے مجھے کوئی یاترہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کے لیے کچھ کسی ساورکر کو گالی بکنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی نہرو جی کو برا بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو راجنیتی کرنی ہے تو مددوں کی کریے آپ راجنیتی کہتے ہیں میں مہنگائی کی کر رہا ہوں لیکن جاتے ساورکر پر ہیں کبھی آر ایس اس کو کچھ کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندھی کو پہلے آتمنتھن کرنا چاہیے بھارت جوڑو یاترہ سے اچھا ایک مہینہ گھر میں رہ کر آتمنتھن کرتے بھائی اور سوچتے کی میری کیا کمی ہے جو جنتہ مجھے پسند نہیں کر رہی تب شاید ان کا ایک الگ روپ ہمیں دیکھنے کو ملتا ابھی اگر اسی طریقے کی باتیں کرتے رہیں گے تو ان کی راجنیتی مجھے لگتا ہے بھائی کہ زیرو ہی رہنے والی ہے مشہ جی کیا کانگریس پارٹی کا جو فیوچر ہے مجھے تو لگتا ہے نہ کے برا برا پر میں مطلب آئی بل give my arguments why i think so کیا راہل کے لیڈرشیب میں کیونکہ چاہے وہ جس کو مرضی پردھان بنا دیں ultimately سب اس کو جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا اور وہی وہ جو کہتا ہے وہی ایک قسم کا قانون بن جاتا ہے تو کیا اس کے ہوتے ہوئے باقی کو چھوڑ دو پریہنکہ پرون کا کچھ نہیں وہ راہل ہے جو کہتا ہے تو کیا راہل کے ہوتے ہوئے کانگریس پارٹی کچھ بھی آگے بڑھ سکتی ہے دیکھیں ڈرڈ صاحب آپ کسی دیش میں رہ کے اور وہاں کے جو اسٹیبلیسٹ اور فنڈامنٹل سے دانک ہیں اس کے خلاف بول کر کے کم سکم ایک جنم میں تو آپ وہاں پہ شاسم نہیں کر سکتے ہیں بات کیا راہل گاندھی کی ہو اور وہ بھی بھارت جیسے اگر میں یہ بولوں کہ پانچ ہزار سال سے ہماری مانیتہ چل رہی ہے کہ پتھر پہ جل چڑھاؤ اور آس تک نہیں ٹوٹا انگریجوں نے دو سو سال تک شاسم کیا مغلوں نے کیا ساری چیز لیکن ہماری شردہ ہے ہمارے جو لائد اسٹائل ہے مانیتہ ہے بلیو نہیں ٹوٹی راہل گاندھی اس کو بھگلنا چاہتے ہیں بول کے کہ جی رام سے تو نہیں ہے رام نہیں کہ یہ نہیں ہے اور کیول ایک راہل گاندھی بات سمجھ میں آتی ہے میرا کسی سے کوئی بیعر نہیں میری شب کامنا ہے ان کو بھی ہے بھئی آپ آؤ بھارت جڑو یادرہ ختم کر کے آئے اور سیدھے پرائی منسٹر بن جائے اس لیویل کی میری شب کامنا ہے اچھا سواگ یہ ہے کہ کتنے راہل گاندھی وہاں پڑے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں مڈی سنکر ایر نے جیتا ہوا چنوہ ہرا دیا تھا کیول ایک شب د بول کے اور ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں پھر وہ بول دیں گے سواری مجھے ٹیٹ سے ہندی نہیں آتی آتی ہوتی سب کچھ ہے اس کے پیچھے ایک کارن ہے دربھاؤنا یہ جانت دیکھیں کوئی ایسا ڈاک صاحب گلتی سے کوئی نہیں بولتا ہے یہ دربھاؤنا ہے کہیں نہ کہیں اب ہم کو یہ مان لینا چاہیے جو آدمی اس طریقے سے بول رہا ہے تو اندر ہی اندر وہ کڑھتا ہے بھارت سے بھارت ورس سے یہاں کی مان لیتاؤں سے اور اس کو جی گلتی ہو گئی یہ سب چیزیں نہیں ہیں جنتہ کو اور ہر آدمی کو اسٹکٹ رہنا چاہیے ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ ویر ساور کر کے اوپر بول رہے ہیں اور میں چنہوتی دیتا ہوں اے او ہیوم کے اوپر جرہ پڑھ کے دیکھئے گا اس نے کیا نوٹنکی کی تھی جو کانگریس کا فاؤنڈر تھا اور آج تک کسی بھی دیکھئے گاندھی جی کا نام لیتے ہیں یہ لوگ ریلی میں کانگریس کبھی اے او ہیوم کا نام آج تک تو میں نے نہیں سنا کم کم اتنے دنوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کبھی کسی کانگریس کے نیتا نے اے او ہیوم کے بارے میں نہیں بولا کیوں نہیں بولا اب وہ ٹھیک ہے یہاں ابھی ٹائم نہیں ہے جڑا ریسرچ کریے گا اگر ویر ساور کر کے اوپر آپ کر رہے ہیں تو اے او ہیوم کے اوپر بھائی کانگریس کا فاؤنڈر اور اس کا کئی نام کئی فوٹو بھی نہیں دکھتا ہوگا مجھے تو لگتا ہے کانگریس کے ہیڈ آفیس میں بھی اس کے فاؤنڈر کا فوٹو ہی نہیں ہے نہیں کسی کو پتہ ہی چنان پرچار میں یہ کسی کو بی جے پی وغیرہ کا دیکھئے اور ہر جگہ جتنی اور پارٹیاں ہیں اب لوہیہ جی کا دیکھئے سماج وادی پارٹی ہر جگہ لوہیہ جی کا فوٹو ہوگا نام ہوگا ہم کبھی کوئی کانگریس کا نیتا نہیں دی